یہ کہ خان صاحب نے جو ہے نا وہ ڈیٹھ ہونے کا خان صاحب نے جو ہے نا وہ ایک بگڑتی کا میڈل لے کے ہی چھوڑنا ہے کہ اتنا لوگوں کی یہاں پہ حالت خراب ہے اور آہ کوئی لوگ کھانا نہیں کھا پا رہے لوگ اپنے جیسے کہتے ہیں یوٹیلیٹی کے بلز نہیں بے پے کر پا رہے اور ابجیکشن تھی کہ جی کیا آپ اپنے سٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے والے کر رہے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف نے بندہ آپ کو دیا ہے جو کوئی چلا رہا ہے اور آئی ایم ایف کافی عرصے سے یہ سوال کھڑا کی ہوئے اور مانگ رہی ہے کہ سٹیٹ بینک کو لکھیا جائے منی سپلائی کو لکھیا جائے کریڈٹ کو اللہ الحمدللہ الحمدللہ آج ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں بھی ہم آئی ایم ایف کے در پہ پڑے ہیں اور یہ میں ایسے نہیں کہہ رہی محاورتا نہیں کہہ رہی سچ میں ہم پڑے ہی میں ہیں کیونکہ آئی ایم ایف نے ہمیں لون دینے سے انکار کر دیا ہے آپ کو پارٹ پیمنٹ ملنی آئی ایم ایف سے اس کی ایڈ کی وہ شاید نہیں ملے گی تو یہ ایک بڑا سیریس ایشیو ہے اب اس کو کیسے گورنٹ ٹیکل کرتی ہے میں نہیں کہہ سکتا اور اس وقت مجھے یہ بتائیں کہ جو خطے کے حالات جا رہے ہیں جو ریجن کے یہ ایس فور ہنڈرڈ اور ایس فائیو ہنڈرڈ سے کیا کیوں سے ایک تھا سٹیٹ بینک کی ایٹانومی کا آزادی کا فنانس منسٹری اور دوسرا تھا وہ رولز بزنس ہے کچھ جس کا تعلق فائیو ٹی ایف کے ساتھ ہے بزنس ٹرانزیکشنز کا آہ تو وہ بزنس ٹرانزیکشنز والا جو بل ہے وہ تو انہوں نے کہتے ہیں پاس کر دی ہے وہ جو آئی ایم ایف جو چیز مانگ رہی ہے ہوئے کمپلیٹ انڈیپینڈنس آف سٹیٹ بینک فرم فنانس منسٹری اور وہ پتہ نہیں بل پاس ہوا ہے کی نہیں ہوا اسی کو پر اتراز ہے یہ والا بل ہے اس کے اوپر تو کسی کو اتراز نہیں ہونا چاہیے یہ تو ایف ایٹی ایف ریلیٹڈ بل ہے اور اگر اس کو آئی ایم ایف بھی کہہ رہی ہے تو ٹھیک ہے بزنس ٹرانزیکشنز بل یہ ٹھیک ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے نہ ہی کوئی ابجیکشن ہوگی ابجیکشن تھی کہ جی کیا آپ اپنے سٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے حوالے کر رہے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف نے بندہ آپ کو دیا ہے جو کوئی چلا رہا ہے اور آئی ایم ایف کافی عرصے سے یہ سوال کھڑا کی ہوئے اور مانگ رہی ہے یہ سٹیٹ بینک کو لگ کیا جائے منی سپلائی کو لگ کیا جائے کریڈٹ کو لگ کیا جائے ایکشنج ریٹس کو لگ کیا جائے فرم گورنمنٹ اور عساق ڈار صاحب نے اس کے خلاف ٹھیک ٹھیک مہم چلائی بھی ہے وہ اس کے حق میں نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ کسی صورت میں بھی حکومت اپنا سٹیٹ بینک کو آزاد نہیں کر سکتی سٹیٹ بینک کو گورنمنٹ کی پولیسیز فالو کرنی پڑے گی اور جو گورنمنٹ چلاتی ہے وہ اسی طریقے سے ہونا پڑے گا اب آئی ایم ایف جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ گورنمنٹ غلط کام کرتی ہے سیاسی کام کرتی ہے جس کے ساتھ پھر نقصان ہو جاتا ہے اور کرزیں بڑھ جاتے ہیں اور گورنمنٹ جو ہے وہ سیاسی فیصلے کرتی ہے ایکنومک فیصلے نہیں کرتی جس کے ساتھ پھر کرزیں واپس نہیں ہو سکتے اور پھر آئی ایم ایف جو کرزیں دیتی ہے وہ پوچھتی ہے ہمارے کرزیں کہاں گئے اس لیے آئی ایم ایف معیشت جو ہے وہ فورنڈ ڈیپینڈنس ہے اس کی اتنی وہ اپنی ہینڈ آور نہیں کر سکتی چاویاں آپ کے خزانے کی ایک فورن آئی ایم ایف کو یا کسی اور کو تو اسی رہے میرا خیال ہے اس بل کو روک لیا گیا ہے اس کے اوپر شاکت رید صاحب نے کہا کہ میں کافی باتشیت کر رہا ہوں مگر شاکت رید صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ پاس نہیں ہوگا تو اگلا ایک ملینڈ ڈالرز جو آپ کو پارٹ پیمنٹ ملنی ہے آئی ایم ایف سے اس کی ایڈ کی وہ شاید نہیں ملے گی تو یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے اب اس کو کیسے گورنمنٹ ٹیکل کرتی ہے میں نہیں کہہ سکتا مگر ہو سکتا ہے یہ گورنمنٹ جو ہے آئی ایم ایف کو کہے کہ اس کو تھوڑی دیر کیلئے ابھی آپ ملتوی کرنے باقی جو آپ نے ہمیں کہا ہے کہ ٹیکسز بڑھا دیں بجلی گریٹ بڑھا دیں پیٹرول بڑھا دیں یہ کر دے وہ کر دے وہ ہم کر دیتے ہیں اور میرا خیال ہے اس پہ شاید کمپرمائز ہو بھی سکتی ہے یہ نہیں کہ ہوگی مگر آئی میں بڑا انسسٹ کر رہا ہا کہ سٹیٹ بینک کو علا کیا جائے سٹیٹ بینک کو علا کیا جائے ابھی تک تو آج تک جو میں نے خبر سنی ہے وہ شاید نہیں ہوا ہو سکتا ہے کہ آج کا دن جب ختم ہو اور کل ہمیں یہ خبر ملے کہ وہ بھی گورنمنٹ نے پاس کر دیا ہے سٹیٹ بینک کو آزاد کر دیا مگر شاید اس کے اندر بھی کچھ کلاوزز رکھ دی ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے سوائی کانٹ سے سر کل بھوشن یادب ہاں یادب اچھا اب یادب کی اوپر یہ ہے کہ یہ مسئلہ بناوا ہے ان کے لیے انہوں نے تو اپنے قانون کے مطابق اس کو سزائے موت بھی سنا دی ہے مگر وہ چیلنج ہو گیا انٹرنیشنل کوٹ میں اور ان کو ایک ہدایت ہے انٹرنیشنل کوٹ کی کہ ریویو کریں اس چیز کو ریویو سے برا دیا ایک دفعہ پھر سوچ لیں اور قانون کا تقاضہ کریں کچھ ان کو سہولتے دیں تاکہ یہ اپنے آپ کو ڈیفیڈ کر سکیں تو تو اس نے انٹرنیشنل کوٹ نے یہ نہیں کہا کہ اپنا فیصلہ تبدیل کریں انہوں نے کہا ایک دفعہ صحیح طریقے سے فیصلہ کریں آپ نے جس طریقے سے فیصلہ کیا ہے وہ بہت جلدی سے کیا ہے اور پوری قانون کا تقاضے پورے نہیں کیے گئے وہ ان کو پورا کر کے ایک دفعہ پھر کس کو ریویو کریں پرابلم ان کے لیے یہ آ گیا ہے ایک طرف انٹرنیشنل کوٹ کا ایک ہدایت ہے ایک آرڈر ہے آپ سگریٹری ہیں اس کوٹ کے آپ کو وہ بات ان کی سننی پڑے گی دوسری طرف آپ کے اپنے قانون ہیں آپ کے اپنا قانون کو ریویو کی اجازت نہیں دیتا تو اس لیے اس قانون پاس کرنا ہے تو اس کو ریویو کیا جائے میرا خیال ہے اس میں ریویو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ریویو کے بعد جو بھی حکومت ہوگی وہ ریویو کر لے آج یہ حکومت ہے ریویو اس کو پاور تو ہونی چاہیے ریویو کی اب ریویو کے اندر وہی پرانا فیصلہ آتا ہے یا کوئی نیا فیصلہ آ جاتا ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے مگر میرا یہ خیال ہے کہ بالکل ریویو کی اجازت ہونی چاہیے اور یہ قانون پاس کرنا چاہیے ان کو اس کی وجہ یہ ہے کہ فارن پولیسی جو ہے کسی وقت بھی اس پر تبدیلی کرنی پڑ جاتی ہے کوئی لیندین پر کرنی پڑ جاتی ہے تو قانون اتنا فلیکسبل ہونا چاہیے کہ ریاست اور حکومت ملک کے مفاد کے اندر کوئی ایسا قدم اٹھا سکے جس میں قانون کی بالا دستی اپنی جگہ رہے اور جو فارن پولیسی انیشیٹیو لینا ہے وہ اپنی جگہ رہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا یہ کہنا کہ جی ہمیں ہم سے آپ نے ڈسکس نہیں کیا ہمیں کانفرنس میں نہیں لیا یہ بات صحیح ہے مگر اتا سیم ٹائم میرا خیال ہے یہ حکومت نے یہ جو قانون پاس کیا یہ صحیح پاس کیا کہ ریویو کی جاتی ہے آئی سی جے نے جو کہا پاکستان کو اس کو فالو کرنا بھی ضروری ہے اور اسی سلسلے میں حکومت نے یہ قانون سازی یا یہ بل لانے میں اجلت دکھائی تاکہ اس کو معاملے کو آگے بڑھایا جا سکے جو کرسے سے رکا ہوا ہے جی خان صاحب کا کہنا ہے کہ ان کے دور میں غربت کم ہوئی ہے مطلب یہ کہ خان صاحب نے جو ہے نا وہ ڈیٹ ہونے کا خان صاحب نے جو ہے نا وہ بگڑتی کا میڈل لے کے ہی چھوڑنا ہے کہ اتنا لوگوں کی یہاں پہ حالت خراب ہے اور آہ کوئی لوگ کھانا نہیں کھا پا رہے لوگ اپنے جیسے کہتے ہیں یوٹیلیٹی کے بلز نہیں پے کر پا رہے اور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے ٹائم میں یعنی جو ان کی ابھی تک کی گورنمنٹ چلی ہے اس میں جو ہے وہ غربت کم ہوئی ہے یہ بات ذرا کسی غریب سے پوچھ کے دیکھیں میرے جیسے غریب سے پوچھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے آپ دیکھیں یہ شرٹ میں شاید کوئی پچاس بار پہن چکی ہوں یقین نہیں تو آپ میری ساری ویڈیوز نکال کے دیکھیں فورٹی نائن ٹائم سو پہنی ہی ہوگی تو آہ پرابلم یہی ہے کہ لوگوں کی حالت خراب ہے اور لوگ کچھ لے نہیں پا رہے کچھ کھا نہیں پا رہے اور خان صاحب کہنے کہ نہیں جی سب کچھ بڑا اچھا ہے فٹ چل رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ آج ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں بھی ہم آئی ایم ایف کے در پہ پڑے ہیں اور یہ میں ایسے نہیں کہہ لی مہاورتا نہیں کہہ لی سچ میں ہم پڑے ہی میں ہیں کیونکہ آئی ایم ایف نے ہمیں لون دینے سے انکار کر دیا جو انسٹالمنٹ میں ہمیں لون مل رہا تھا اس کی نیکسٹ انسٹالمنٹ اس نے دینے سے منع کر دیا اور کہا ہے کہ پہلے کچھ اور کام ہمیں کرنے ہوں گے چاہے وہ ٹیکس لگانے ہو چاہے فیول پرائز بڑھانے ہو اس کے بارے میں بھی خان صاحب نے کل ہی انانس کیا تھا کہ جی فیول پرائز مزید بڑھ سکتی ہے اور ٹیکسز بھی مزید لگ سکتے ہیں تو آئی ایم ایف نے ان کو تین چارٹ نئی شرطیں بتائی ہیں اور کہا ہے کہ جی ان شرطوں کو بھی پورا کرو گے تو پھر نیکسٹ انسٹالمنٹ ہم دیں گے ورنہ ہم کچھ نہیں دیں گے پھر بیٹھے رہو پہلے لوگ زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ جب پیاس کٹی جاتی ہے تو آنکھوں سے آسو نکل آتے ہیں لیکن میں یہ بتا رہی تھی آپ کو کہ اب اگر پاکستان میں کوئی ٹیمارٹر بھی کٹتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ٹیمارٹر اب یہاں پہ دو سو روپے کلو مل رہا ہے تو ظاہر ہے لوگ روہنگے نہیں تو کیا کریں گے اور اس وقت مجھے یہ بتائیں کہ جو خطے کے حالات جا رہے ہیں جو ریجن کے یہ ایس فور ہنڈرڈ اور ایس فائیو ہنڈرڈ سے کیا چائنا کیا گیا مطلب چائنا نے وہ امحان لگا کہ پٹ کر ریشین سسٹم آپ کیسے چائنا کے گئے انسیوز کے ساتھ ریشین جیسے ہی ٹیکنالوجی آئے گا اس میں چینی گزا ہوگا یہ آپ چھوڑ دیں یہ جو جو آرٹیفیشن انٹیلیجنس اور یہ ساری آج کی دنیا چل رہی ہے نا ٹیکنالوجی اور یہ سارا اس میں آپ بھول جائیں کہ وہ مطلب پتہ چلا کہ وہ ادھر چلایا ہے تو اپنے اوپری گر گئے مطلب یہ اس طرح کا اس طرح کا کھل بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی چیز چائنا سپاہ کو اس نے کیا کہا تھا آرمینیا والے رہے کہ ہمیں ایسے میزائل دے دیئے جو چلے ہی نہیں ہے ان وقت پہ یا وہ آرمینیا وہاں رہ گیا تھا ان کے سب سر ایک بریٹ لے ریزائن کر گئے تھے یہ گوف اپ ہو گیا تھا سارا معاملہ جی بلکل سر اس پر بات کریں گے اس پر بات کیوں نہیں کرتے مودی سرکار امریکہ سے کھل کے بات کیوں نہیں کرتے کہ یہ کوارڈ آخر کیا بلا ہے اور اگر ہم آپ کے اتحادی ہیں تو ہمیں آپ نے جو امریکہ نے ٹرک کی بطی کے بہت بڑے ٹرک کیا بڑے کنٹینر کی بطی کے پیچھے لگا دیا ہے ٹک ٹاک بین کر دیتے مودی سرکار نے ذرا اندازہ لگائیں پارڈیمنٹ کے مشترکہ اچلاس میں کلپوشن بل جو پاس ہوا ہے اس حوالے سے بھی اپوزیشن کہہ رہے کہ اینارو دیا گیا ہے نہیں اینارو نہیں یہ تو ایک فیصلہ تھا انٹرنیشنل گورڈ آف جسٹس کا فیصلہ تھا اور وہ اس کے تحت جو ہے وہ پاکستان نے یہ کیا اور پاکستان کو ہی کرنا تھا لیکن یہ کہ اگر اس پہ ذرا لوگوں کو تھوڑا سا اعتماد میں لے لیا جائے کلپوشن یادیو کے حوالے سے تو زیادہ اچھا ہوگا بہرحال ان کا ان کے فیصلے کے تحت ہوا ہے تو اس میں میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی لیکن بسلا یہ کہ وہ پورا کلپوشن یادیو کا جو کیس ہے وہ چونکہ پبلک کے سامنے ڈسکس ہی نہیں ہوا تو اس لیے وہ لوگوں لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ دیکھیں نا یہ ٹوئنٹی سیون سلائیڈ ڈیو ٹائمز اف انڈیا پاکستان گیس کلپوشن یادیو رائٹ ٹوپیل اگنی ڈیتھ سینٹس یہ ان کا ڈیسیجن تھا انڈیا ٹوڈے انڈیا میں تو کافی پروڈیکشن مل رہی ہے کلپوشن یادیو گیس ٹوپیل پاکستان نیٹس law to implement آئی سی جے رولنگ آئی سی جے کی رولنگ ہے انڈرنیشنل کورڈ آف جسٹس کی تو وہ تو پاکستان نہیں کرنا تھا کرنا تو یہ تو بلکل ہوگا لیکن یہ ہے کہ وہ اس پہ وہ حکومت کیسے این ارو دے سکتی ہے یہ تو ان کا فیصلہ ہے جو ان کو implement کرنا تھا اب یہ کیس کیسے لڑا گیا کیا تھا کیا معاملات ہے وہ ایک علاقہ نہیں تو یہ تو ان کو فیصلہ implement ہوگا ہے میں آپ